بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرانا خلاف رہ کے ساتھ میں افتخار کا آدمی اور تحریکن صاحب پر پبندی کب لگے گی اس کا ایک بار پھر اعلان کر دیا گیا ہے ایک اور اشارہ فوج کی جانب سے دیا گیا ہے کہ وہ خود کو سیاست سے علیدہ رکھنا چاہتے ہیں اور پی ٹی اے پر پبندی لگانے کا فیصلہ بیرون ملک چلائے جانے والی مہم کے بعد کیا گیا یہ سب معاملات آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اس کے علاوہ تحریکن صاحب کے ایک بڑے ہمدرد جرنیل کے بارے میں خبر یہ کہ اس نے عمران خان کو دھوکا دیا اس پر بات کریں گے اس کے علاوہ کیا فوج نے عمران خان کی نیوٹرل رہنے والی بات مان لی ہے اور تحریکن صاحب نے نیا اتحاد بنانے کا اعلان کیوں کیا چوبیس گھنٹے پہلے جب تحریکن صاحب یہ اعلان کر رہی تھی کہ فوج سے مذاکرت کے لیے وہ محمود اچکزئی کو نامزد کر رہے ہیں اور اس کے چوبیس گھنٹے بعد ہی عمران خان نے اپنی پارٹی کو یہ کہہ دیا کہ کوئی نیا الائنس بنائے کوئی نیا اتحاد بنائے تو اس پر تفصیل سے بات کریں گے اس کے علاوہ اب تو سپریم کورٹ کے ججوں کو بلکہ مستقبل کے چیف ججوں کو عمران کی طرفداری کے بھری عدالت میں تانے مل رہے ہیں متوقع چیف جسٹس منصور علی شاہ کے دو حالیہ فیصلے ان کے کیریئر پر کیا اثرات شوڑیں گے یہ آپ کو بتاؤں گا اس کے علاوہ پاکستان نے کل ایک صحافی کو پاکستان سے باہر اٹھا کر پھینک دیا ملک بدر کیا اس کی کچھ تفصیلات میڈیا پر زیادہ نہیں بتائی گئیں اور سب سے ہم بات یہ کہ یہ صحافی عمران خان سے ملنے آئے تھا اور پی ٹی اے اس پر آرام سے بیٹھی ہے خاموش بیٹھی ہے پی ٹی اے کا ایک اور بڑا انٹرنیشنل لیول پہ بولا گیا جھوڑ بے نکاب ہو گیا ہے اور سلامبار رائے کورٹ کے چیف جسٹس آمر فاروق نے کیا خود کو عمران خان کی کیسے سے علیدہ کر لیا ہے اس کے علاوہ مائرنگ بلوچ کی گرفتاری کی خبریں زیرے گردش ہے ان میں کیا حقیقت ہے وہ آپ کو بتائیں گے لیکن سب سے ہم بات یہ کہ پنجاب میں زبردست بارش ہوئی ہے لاہور میں ریکارڈ بارش اور ریکارڈ صفائی دونوں نے ریکارڈ قائم کر دی ہیں تو کل پی ٹی اے والے یہ کہہ رہے تھے کہ مریم نواز سے ڈر لگتا ہے تو مجھے سبج نہیں آئی تھی کہ کیوں یہ بات وہ کر رہے ہیں مریم سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے لیکن آج پتا چلا کہ ڈر مریم کا نہیں ہے مریم کے کیے ہوئے کام کا ہے گورنرس کا ہے جس پر انہیں امولیاں اٹھانے کا موقع نہیں مل رہا مار تو ان کو کسی اور سے پڑھنے ہی ہے اور سب کو پتا ہے کس سے پڑھنے ہی ہے لیکن مریم سے اس بات پر ڈر لگ رہا ہے کہ جو مریم کام کر جائیں گی اس کے بعد تو پھر ان کا جو ووڈ بینک ہے یعنی مخالفین کا اس پر تو جھاڑو پھر جائے گی تو مار سے ڈر نہیں لگتا ہے ان کو کام سے ڈر لگتا ہے تو لاہور میں آج کوئی ہلکی پھلکی بودھا باندھی نہیں ہوئی بلکہ چوالیس سالہ ریکارڈ ٹوٹا اور گمان یہ کیا جارہا تھا کہ اب لاہور جو ہے وہ تو پیرس بن چکا ہوگا دبائی بن چکا ہوگا دبائی آپ کو یاد ہوگا کہ دبائی میں ایک دن میں دو سوٹھائیس ملی میٹر بارش ہوئی اور اس کے بعد دبائی جو ہے دبائی اور سمندر جو ہے وہ ٹرلل ہو گئے تھے پتہ نہیں چاہلا تھا سمندر کا پانی کہاں پر ہے دبائی کی جو سڑکیں ہیں وہ کہاں پر ہیں لاہور میں تقریبا ساڑھے تین سو ملی میٹر بارش ہوئی ہے اور چند ہی گھنٹوں میں لاہور جو ہے وہ مکمل طور پر آہ یعنی پانی سے صاف ہو گیا تو اب ظاہر ہے کہ یہ وہ کام ہے جو کہ جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں نا آنکھوں دیکھی مکھی نگلی نہیں جاتی تو یہ تو حقیقت ہے اس سے آپ ڈرائی نہیں کر سکتے کہ لاہور میں ساڑھے تین سو ملی میٹر بارش کے باوجود کہیں پر آپ کو دریا طلاب یا نہر کا منظر نظر نہیں آتا تو یہ کریڈٹ دینا پڑے گا پجاب حکومت کو نہ صرف لاہور میں بلکہ جہاں جہاں بھی بارش ہوئی آئی تو پنڈی میں بھی بارش ہوئی اور شہر رشید بالکنی میں نمودار ہوا اور دیکھنے کے لیے کہ اس کے گھر کے آگے نہر چل رہی ہوگی تو اس کو کچھ نہیں ملا اور اس پر کہنا پڑے گا کہ انی دیا ہے کوئی مزاق نہیں ایسا انکبال صاحب کا ایک انٹرویو وائس آف امریکہ کو ہے جس میں انہوں نے دو بڑی ہم باتیں کی ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ فوج نے فیصلہ کیا ہے کہ سیاست سے خود کو علیدہ رکھنا ہے تو اب یہ فیصلہ انہوں نے کیا عمران خان کے اس مطالبے کے بعد کیا ہے کہ فوج نیوٹرل ہو جائے یا یہ وہ فیصلہ ہے جو جنرل باجوا کر کے گئے تھے تو یہ ابحام ہے یہ بڑی گولمول انہوں نے بات کی ہے کہ فوج خود کو سیاست سے علیدہ رکھنا چاہتی ہے یا علیدہ رکھ رہی ہے پھر انہوں نے دوسری بات کی کہ جب ادارے سمجھیں گے تب پی ٹی ای پر پبندی کا فیصلہ لے لیں گے اب چونکہ پی ٹی ای پر پبندی کی بات ہو رہی ہے اور فوج اور پی ٹی ای میں بات چیت یا مذاکرات کے حوالے سے بھی لوگ سوال پوچھتے ہیں کیونکہ مران خان بار بار آفر کر رہے ہیں اور ان کو کوئی جواب نہیں مل رہا تو ان کا جواب جو ہے وہ آہ حکومت کی جانب سے آیا ہے حکومت یہ کہتی ہے ہمیں کوئی پریشانی نہیں اگر فوج اور پی ڈی آپ اسے بات کرتے ہیں لیکن فوج بار بار کہہ رہی ہے کہ فوج سیاست میں آہ حصہ نہیں لینا چاہتی ہود کو لیدہ رکھنا چاہتی ہے تو فوج کو سیاست میں انوالو نہیں کرنا چاہیے تو اس جملے سے یہ سمجھ میں آئیے کہ پیغام کوئی تعدہ نہیں ہے یہ بات کوئی پرانی ہے اور آہ فوج خود کو پہلے سے سیاست سے الگ کر چکی ہے ویسے اس کی کوئی آہ گراؤنڈ ریالیٹی ہے نہیں آہ سب کو نظر آتا کہ فوج کے ساتھ تک سیاست میں انوالو تھی یا ہے اور ابنان خان کی لڑائی کس سے ہے فوج سے ہے یا حکومت سے ہے وہ سب کو معلوم ہے ایسا نقبال صاحب نے کہا جی کسی جماعت پر پبندی صرف حکومت کی خواہش پر نہیں ہو سکتی حکومت کو پبندی کی اعلی عدالت سے توسیق لینا ہوتی ہے تو حضور یہ آپ کو پہلے نہیں بتا تھا پبندی کا اعلان کر دیا گیا مقدمہ چلانے کا اعلان کر دیا گیا اس کے بعد حکومت پیش اٹ گئی ہے ابھی تک کوئی بات جو اب کسی کے پلے نہیں پڑی کی حکومت پبندی لگانا چاہتی ہے نہیں لگانا چاہتی اس کی تیاری کیا ہے اس کے پاس پروف کیا ہے کیابنٹ کا اجلاس بلایا جانا تھا اس معاملے کے اوپر وہ منسوق کیا گیا اس کے بعد اس معاملے کے اوپر بات ہی نہیں تو یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ حکومت کے خود بھی کوئی زیادہ solid ground پہ کھڑی نہیں ہے ہاں انہوں نے وجہ بتا دی ہی ہم نے پبندی کا فیصلہ اس لیے کیا کہ پی ٹی اے سیاسی جنگ کو امریکی ایوان میں لے گئی ہے جبکہ واقعی وزیر عطا طالد صاحب جب پریس کانفرنس کرنے آئے تھے تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ یہ تو کوئی پرانی بات ہے ہم نے تو کئی بار پہلے بھی سوچا کہ پی ٹی اے پہ پبندی لگا دی جائے لیکن ہم نے تھوڑا آہ وہ کہتے ہیں نا برداز سے کام لیا تھوڑا تحمل سے کام لیا سبر سے کام لیا لیکن اب بات حد سے گدر گئی ہے لیکن سمجھ یہ آ رہی کہ بات اب بھی حد سے نہیں گدری اب بھی حکومت پبندی لگانے کا فیصلہ نہیں کر پا رہی اور یہ فیصلہ اداروں نے کرنا ہے اور اسی لیے یہ حسین اکبال صاحب فرماتے ہیں کہ ادارے جب سمجھیں گے پی ٹی اے پر پبندی کا فیصلہ لے لیں گے تو دو باتیں سمجھ میں آئی ہیں دو پیغام ہیں ایک تو فارس سیاست میں انوال نہیں ہے اور دوسرا پبندی جب لگانی ہے کسی ادارے نے لگانی ہے اور ادارہ سب کو پتا ہے کہ وہ کون سا ہے تو حکومت کو جہاں پر اپنی solid rate دکھاری چاہیے تھی جن معاملات کے اوپر جو انہیں ڈیکلیئر کیے اس پر حکومت بھی آپ کو کھڑی ہوئی نظر نہیں آتی اور یہی وجہ کہ کنفیوجن اور عدم استقام جو پہلے سے زیادہ ہے دوسری طرح آپ آئے تحریک انصاف کو دیکھے تو انہوں نے اگلے پندرہ روز میں ایک نیا سیاسی اتحاد بنانے کا اعلان کر دیا ہے عمران خان سے ان کے جو پارٹی کے رہنمائے جیل میں ملاقات کی کیس کی سماعت کے دوران باہر آنے کے بعد انہوں نے گفتگوی ہمیشہ کی طرح اور اس سے پہلے جو پچھلی تین چار ملاقاتیں ہوئی ہیں اس میں عمران خان کی طرف سے فوج کے اور آرمی چیف کے ساتھ باتچیت کی خواہش اور فوج سے فرمائش کے اپنا نمائندہ مقرر کریں یہ سارے مطالبات ہم نے دیکھے لیکن چونکہ اب نظر آ گیا کہ ادھر سے پکی نہ ہو گئی ہے اور وہ اس بات کو کسی بھی طرح ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ عمران خان کو کسی طرح کا ریلیف ملنا چاہیے ان سے باتچیت ہونی چاہیے ان کی معافیاں بھی ایکسیپٹ نہیں ہو رہی ان کا بیک آٹ ہونا بھی ابھی اس طرح اس کو آہ شاید قبول نہیں کیا جا رہا تو اب انہوں نے ایک نیا شوشہ چھوڑا ہے کہ ٹھیک ہے پھر نمائی اتحاد بنا ہو جی تو محمود اچھکزی جنہیں پی ٹی اے کے ساتھ اتحاد بنا کر اس کا سربنا بنایا گیا تھا اب نیا اتحاد بنانے کی بات ہو رہی تو اس کا حملہ تحریک ان صاحب نے یہ مان لیا کہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے یہ کوئی اتحاد نہیں ہے اور اس کی کوئی اب ویلیو نہیں رہی چند گھنٹے پہلے عمران خان صاحب نے پیغام بھیجا تھا کہ ہماری طرف سے محمود اچھکزی مذاکرات کریں گے تو ادھر سے چکے کوئی قبولیت کی سند نہیں ملی تو اب محمود اچھکزی اس مسند سے بھی فارغ ہو گئے ہیں میرا خیال ہے دو جماعتیں ہیں ایک جماعت اسلامی اور ایک آہ مولانا فضل الرمان کی جماعت یہ دو اگر مل جاتی ہیں تو وہ سمجھتے گرینڈ الائز من جائے گا اور اس کی تحریک انصاف کے جو رہنوہ ہیں بچے کچھ ہے وہ یقین دلارے ہیں عمران خان کو بس جماعت اسلامی نے ساڑی گال لوگی وہ ہمارے ساتھ ہی ہے بہتے جماعت اسلامی جو ہے وہ تحریک انصاف کی بی ٹیم سمجھ جاتی ہے لیکن جب سے وہ دھرنا اور لانگ مرش لے کر اسلامباد پہنچے ہیں اس وقت سے پی ٹی والے انہیں برا بلا کہہ رہے ہیں اور انہیں حکومت کی بی ٹیم قرار دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ امر نے خود لانگ مرش کر رہا ہے خود دھرنا کر رہا ہے ہمیں تو اجازت نہیں ہے ان کو اجازت دے دی ہے پھر دوسری جماعت جو ہے وہ مولانا فضل الرمان کی ہے جن کو یہ برا بلا بھی کہتے ہیں اور ان کے بارے میں ابھی تک ان کے بہت سے رہنما جو ہے وہ آہ غلط زبان استعمال کرتے ہیں اور پچھلے دنوں تو انہیں یہ یقین بھی دلائے گیا تھا کہ وہ پی ٹی اسمبلیہ توڑنے کو تیار ہے بعد میں اس مطالبے سے بھی پی ٹی بھاگ گئے کہ ہم نے تو کہا ہی نہیں ہے تو مولانا فضل الرمان کو بہت انہوں نے چرکے لگائے ہوئے ہیں اس کو ساتھ ملا کر یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اتحاد بن جائے گا تو ممکن ہے پھر ایک اور جو کہ نون پولٹیکل تنظیم ہے آہ وہ ہائر پولٹیکل بن گئی ہوئی ہے یہ مارنگ بلوچ ہے جو بلوچستان میں ایکٹریوٹی کر رہی ہے تو تحریک انصاف ان کے ساتھ بھی ہاتھ ملانے کو تیار ہے اور ان کی جو سربراہ مارنگ بلوچ اس کے والے سے بھی میڈیا پر ایک فوٹیچ چل لی تھی کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے آہ جس کے بعد ظاہر ہے پینک پھیل گیا اور آہ ہزاروں کی تعداد میں وہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی آہ ان کو بھی مشتل کرنے کوشش کی گئی لیکن آہ جو حقیقت ہے کہ ان کو گرفتار نہیں کیا گیا کوئی پرانی فوٹیچ ہے ان کی گرفتاری کی جو کہ سوشل میڈیا پر وائرل کی گئی اور آہ اس معاملے کو فلیر اپ کرنے کوشش کی گئی آہ لیکن اس کو بھی کاؤنٹر کر لیا گیا ہے ان کا خیال یہ کہ دو تین جو بڑے بڑے آہ لوگ ہیں جن کی جنہوں نے بھی اپنی پاور شو کی ہے سٹریٹ پاور وہ اگر تحریک انصاف کے ساتھ مل رہے تو تحریک انصاف جو ہے وہ بس آہ کتنا آئی تواہی پھیر دے گی لیکن سوال یہ کہ یہ لوگ کیوں ملیں گے عمران خان کے ساتھ عمران خان مطالبہ کر رہے ہیں نئے الیکشن کا جماعت السلامی کہہ رہی ہے کہ جو نئے الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ ملک دشمن ہیں تو وہ تو پہلے پی ٹی دشمن قرار دے چکے ہیں لیکن چونکہ پرانے یارانے ہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اس طرح مولانا فضل الرحمن آہ ہزار دو کے کھانے کے باوجود بھی سمجھتے ہیں کہ اگر آہ نئے الیکشن ہو جائے تو اچھی بات ہے وہ نئے الیکشن کے حامی ہیں تو اس طرح یہ اب معاملہ جو ہے اگلے دو افتوں میں یعنی ایک نئی ٹرک کی بطین دکھا دی گئے کہ نوائی تحاد بنا لو چلیں یہ نئے تحاد بانجے گا تو دیکھیں گے کیا ہوتا ہے لیکن گرفتاری سے مجھے یاد ہے کہ بڑی اہم گرفتاری جو پچھلے دو تین روز پہلے جس کا بڑا ذکر ہوا اور وہ تھی چیف جسس کے سر کی قیمت میں قرار کرنے والے تحریک لبیک کے نائب امیر زہری رسل شاہ کی گرفتاری کے حوالے سے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ آہ شبہ ہے کہ وہ گرفتار نہیں ہوئے آہ کیونکہ گرفتار ملزم کو چوبیس گھنٹے کے اندر پروڈیوز کر کے کرنا ہوتا ہے عدالت کے سامنے تو وہ ابھی تک کسی عدالت کے سامنے پیش نہیں کیے گئے ان کے بارے میں اطلاعات یہ ہے کہ وہ گرفتاری نہیں ہوئے گرفتاری وہی ہوئی اتھرے شیخ پورا سے آہ تحریک لبیک کے ایک رہنما کی ہوئی تھی اور ان کو پھر پیش کر کے ریمانڈ بھی لیا گیا جو اصل ملزم ہے جنہوں نے دمکی دی تھی چیف جسس کو آہ ان کا ان کا سر کی قیمت مقرر کی تھی ان کے بارے میں اطلاعات یہ ہے کہ وہ پنجاب میں موجود ہی نہیں ہو پنجاب سے فرار ہو کر خیبر پختون ہاتھ پہنچ چکے ہیں اور وہاں انہیں کچھ لوگوں نے پناہ دی ہوئی ہے یہ آہ اطلاعات موجود ہیں تو ان کی جو گرفتاری ہے اس حوالے سے پولیس ذراعہ کہتے ہیں کہ وہ بھی گرفتار نہیں ہوئے تاہم ان کی گرفتاری کیلئے کوشش کی جا رہی ہے چھاپیں مارے جا رہے ہیں لیکن چونکہ اس دن بڑا ایک محول کریٹ ہو گیا تھا تو شاید حکومت نے یہ سمجھا کہ ان کی گرفتاری کے خبر چلا کر اس معاملے کو دبایا جائے تو اس میں حکومت کم از کم کامیاب رہی ہے کہ اس وقت ان کی گرفتاری سے یہ معاملہ جو ہے کسی حد تک کول ڈاؤن ہو گیا تھا لیکن اب چکے ان کی گرفتاری نہیں ہوئی تو سوال تو پوچھا جائے گا نا کہ وہ کیوں گرفتار نہیں ہوئے دو تین چار روز پہلے ایک برطانوی صحابی پاکستان آئے تھے چارلز گلاس اور انہوں نے ملاقات کرنی تھی مران حان سے وہ جیل بھی پہنچے تھے ایک دفعہ ان کو علیمہ خان ساتھ لے کر گئی اپنا عزیزوں عزیز بنا کر وہاں پہ جیل حکام نے انہوں روک لیا تو پتہ چلا کہ یہ تو کوئی فارنر ہے اور جنرلسٹ ہے پوشت سے معلوم ہوا کوشش یہ کی تھی علیمہ خانے کے کس طریقے سے اس کو رشتے دار ظاہر کیا جائے کیونکہ مران حان کے سترالی رشتے دار ہیں وہ یورپین ہے تو جمائمہ کا بھائی بنا کے یا کوئی ابو مامو چاچو بنا کے کوئی اندر لے جانے کوشش کی گئی تو پکڑی گئی تو ان کو اجازت نہیں ملی پھر اس کے بعد انہوں نے دوبارہ اٹیمٹ کی آہ اجازت کے لیے کوشش کی تو بھی انہیں اجازت نہیں ملی پھر وہ ڈیالا جیل کے باہر پہنچ گیا ہوا سافی انہوں نے ان سے بات کی تو انہوں نے وہاں پہ کہا جی مران کو بہت بری حالت میں رکھا ہو حالانکہ وہ نہ ملے تھے نہ اندر گئے نہ ان کی کوئی بات ہوئی آہ گو کہ انہوں نے وہاں پر کچھ اور باتیں بھی کی تھی میں نے اپنے ویڈیو بھی دکھائی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جولین اسانج جو ویکی لیگ کا مالک ہے آہ بانی ہے اس کو برطانیہ نے بہت برے حالت میں رکھا تھا امران کو تو پھر لوگ آ کے مل رہے ہیں ہاں چارلز گلاس کو ملاقات کی جازہ نہیں ملی تھی تو یہ اٹیمٹ کرتا رہا اور یہ اس کی جو سرگرمیاں تھی بڑی مشکوک تھی تو ذرائع کہتے ہیں کہ یہ وہ گورہ ہے جو کہ انٹرسیپٹ کو سائفر سٹوری دیتا ہے اور کئی برطان پاکستان کے چکر لگا چکا ہے اور یہاں پر وہ کوئی نہ کوئی سٹوری لیا کر پھر پاکستان سے باہر جو آہ فورن میڈیا ان کو یہ آہ سٹوریاں بیچا کرتا ہے اس وجہ سے حکومت پاکستان نے اس کو آہ ملک بدر کیا ہے اور ایک اور بڑی خبر یہ کہ صحفی عرشت شریف قتل کے آزفر نوٹس کی سماعت کے لیے جسس جمال مندو خیل کی سربراہی بھی پانچ شکنی لارجر بینچ بنا دیا ہے اس بینچ میں جسس جمال مندو خیل کے علاوہ جسس محمد علی مزر جسس آئیشہ ملک جسس حسن عزر رزوی اور جسس اتر مللہ شامل ہیں اس بینچ کی تشکیل جو ججز کمیٹی نے کی فیصلہ دو ایک سے ہوا یعنی چیف جسس ایک طرف تھے اور دو جج جو آج کل بڑے ہم پیالا ہم نوالا ہم خیال آہ دونوں جو ہے وہ اگلے چیف جسس صاحبان ہے جسس مرسور علی شاہ جسس قاضی فائز عیسیٰ کے بعد بنے گے چیف جسس اور جسس مرسور علی شاہ کے بعد جسس مریب اختر بنے گے تو اب چکے اپنے پیش رو جسس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف یہ دونوں جج جو ہے وہ ایک ہو چکے ہیں تو انہوں نے جو لارجر بینچ ہے آہ وہ بنایا اس میں جو جسس قاضی فائز عیسیٰ ان کا خیال یہ تھا کہ تین رکنی بینچ بنایا جائے تاکہ یہ جو چھٹیاں ہے اس دوران آہ اویلیبل ججوں پر مشتمل ایک بینچ بنا کر اس کیس کی سماعت کی جائے جو کہ ایک صاحب رائے تھی لیکن وہ دو جج جو ہیں وہ اڑگے اور ان کا نئی جناب پانچ رکنی بینچ بنے گا اور کیس کی سماعت چھٹیوں کے بعد ہوگی تو آپ اندازہ لگائیں کہ ججوں کے نزدیک جو ہے وہ چھٹیاں کتنی ہمیت کی حامل ہے کہ وہ آہ بینچ بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہے اور خود جسس مرسول علی شاہ جو اس سے پہلے تین رکنی بینچ کا حصہ تھے وہ اب پانچ رکنی بینچ کا حصہ نہیں ہے انہوں نے اپنے آپ کو اس میں سے ویڈراغ کر لیا ہے پہلے بھی انہوں نے اس کیس کی ایک دن سماعت کی اور اس میں سے فورا جان بچا کر نکل گئے اور اب بھی انہوں نے اپنا نام جو ہے وہ جسس مری بختر کے ساتھ مل کر نکلوا لیا ہے اور وجہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کس طرح بچانے کوشش کر رہے ہیں اب جسس مرسول علی شاہ کے ایک اور فیصلے کی آپ کو آج تفصیل بتاتے ہیں یہ پاکستان کی تاریخ کا درخل سب سے دلچسپ مقدمہ ہے اور دلچسپ فیصلہ ہے اور اس کی آہ اس میں جو چیز نظر آئی ہے وہ یہ کہ بھری عدالت کے در اب وکیل انہوں نے بتا رہے ہے کہ جناب ہماری عدالتیں کر کیا رہی ہیں جسس مرسول علی شاہ کی سرورائی میں تینکری بینجتہ اس کے سامنے منشیات کے کاروبار کا ایک بڑا ڈیلر ہے عبداللہ اس کا نام ہے اس کی زمانت کا کیس لگا ہوا تھا ان کے وکیل ہیں غلام سجاد گوپان سندھی وکیل تو اس کیس کی سماعت کے دران جسس مرسول علی شاہ نے پوچھا وکیل سے کہ آپ کے ملزم پر جو مقدمات ہیں چونہ مقدمات ہیں ہم اس کی زمانت کیسے دے دیں یہ تو معاشرے کے لیے بڑا ناصور ہے منشیات کا ناصور پورے معاشرے میں پھیل رہا ہے تو ملزم کے وکیل نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل پچیس کے تحت میرا ملزم موکل عبیداللہ اور سامق عمران خان برابر کے شہری ہیں تو عدالت نے عمران خان کو اور میرے موکل کو ایک نگاہ سے دیکھنا ہے اس پر عدالت چونگ گئی اور ان کہا کہ عمران خان کا نام آپ کیوں لے رہے ہیں عمران خان کا اس کیس سے کیا تعلق ہے جسس مرسول علی شاہ نے اسپیشلی پوچھا کہ اس کا عمران سے کیا تعلق ہے تو ملزم کا وکیل نے جواب دیا کہ جناب عمران خان پر دو سو سے زائد مقدمات کے باوجود عدالت نے اسے سائفر کیس میں زمانت دے دی عمران خان سائفر کیس میں زمانت کے وقت چار مقدمات میں سزا یافتہ تھے ایک دو سو کیس رکھنے والے ملزم کو زمانت مل سکتی ہے تو میرے موکل کے خلاف تو صرف چورہ کیس ہیں اس کے مقابلے میں اس کو زمانت نہیں مل رہی تو جسس مرسول علی شاہ نے عبدالوشندی کے عمران خان اور آپ کے موکل کے مقدمات کی نویت میں فرق ہے جل سب کا یہ پوائنٹ بڑا ویلڈ تھا کہ عمران کے کیسز کا منشیات کے مقدمات سے کیا موازنہ تو وکیل نے کہا کہ جناب عمران خان پر تو سنگین مقدمات ہیں دہشت گردی کے مقدمات ہیں سائفر کیس ہے جس کی سزا موت ہے اور عمران کو جیل میں دیسی مٹن مرگا کھانے کو ملتا ہے میرے موکل کو ایسی کوئی سولد نہیں ملتی میرا موکل تو زیادہ حق دار ہے زمانت کا تو اس پر عدالت مسکرائی کہہ کے لگے اور پھر کہا وکیل نے کہ جناب تو وکیل نے کہا کہ جو دہشت گردی کے مقدمات میں ہے اس کو تو اتنی مراد اتنی سولیات اس کو زمانتیں اور میرا تو صرف ایک چودہ کیسز کا ملزم ہے جل ساب دے پھر اندر دلوں لگی سٹ سے دی انہوں نے کہا کہ بات تو سچ ہے کہ ہم نے ایسے ملزم کو زمانت دی ہے ایسے ملزم کے کیسز ختم کی ہیں اور ایسے ملزم کو مخصوص نشستیں دے رہے ہیں جس کے اوپر بڑے بڑے کیس ہیں اور یہ تو عام مقدمہ ہے حالانکہ مرشیات کا مقدمہ تھا اور ملزم جو ہے وہ آئیس کا کاروبار کرتا ہے جو بڑا ڈینجرس نشہ ہے لیکن چیف جسس نے عمران خان کا نام سامنے آنے پر اور اس کی مثال دینے پر اس ملزم کو بھی زمانت دی دی تو اس سے آپ اندازہ لگا ہے کہ فیصلے آئین اور قانون ثبوت اور شہاد پر نہیں ہو رہے فیصلے جذبات پر ہو رہے ہیں فیصلے احساسات پر ہو رہے ہیں اور فیصلے جو ہے وہ آہ پائسنس کے تحت ہو رہے ہیں اگر یہ فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہوتا تو اس ملزم کو کبھی زمانت نہ ملتی اور اس کے کیسز کا عمران خان کے کیسز سے کوئی مواصلت نہیں ہے اور نہ ہی زمانت کے لیے یہ مثال دی جا سکتی ہے لیکن وہ کہتے ہیں نا آہ جب دل میں چور ہو چور کی داڑی میں تنکا جو مثال ہے exactly وہ پھر تنکا کہیں نہ کہیں انہیں نظر آ گیا کہ ہاں ہم نے یہ کام کیا ہے اگر اس کو ہم نے out of the wage آ کے relief دیا تو پھر اس کو بھی دینا چاہیے تو یہ وہ کیس جس پر اب یہ جس مصور علی شاہ کے کیریئر میں ہمیشہ ایک مثال کے طور پر پیش کیا جائے گا فیصلہ تو انہوں نے سنا دیا اور آپ بچی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے آڈ جو جو نے کیا فیصلہ دیا ہوگا جنہوں نے مخصور نشستوں کا فیصلہ کیا کوئی آئین قانون انہوں نے مد نظر نہیں رکھا اگر قانون کو سامنے رکھتے تو اس ملزوں کی زمانت نہ ہوتی اس کے لئے ایک اور دعویٰ پی ٹی اے کی جانب سے کیا جارہا تھا کہ امران خان آکس فورڈ میں الیکشن لڑیں گے اور اس کی بڑی دھوم اور بڑا اس کا پروپوگنڈا کیا گیا اب بھی سروے چلتے ہیں کہ کیا آکس فورڈ کا الیکشن جو ہے وہ امران خان جیتیں گے یا کوئی اور جیتے گا ابھی بھی آپ ایکس دیکھیں تو آپ کو اس کے اوپر آپ کو اس کے اوپر کافی سروے مل رہیں گے ٹویٹر پہ ایک آہ سوشل میڈیا ایکٹویسٹ ہے شہداد صاحب آہ یہ آج کل پی ایم ایل این کے ساتھ بھی سینگ پسائے ہوئے اور پی ٹی کے ساتھ تو بڑی شروع سے ان کے سینگ پسائے ہوئے وہ کہتے ہیں میں نے ایک ای میل لکھی ہے آکس فورڈ والو کو ان سے پوچھا کہ کیا امران خان الیکشن لڑ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ بالکل غلط ہے فیک نیوز ہے جھوٹی ہے تو آفس سے انہیں کنفرم کیا گیا کہ یہ فیک نیوز ہے یونیورسٹی اکٹوبر میں نام فائنل کر کے ناؤز کرے گی اور تک تک یہ ایک فیک نیوز ہے پی ٹی والے دعویٰ دعویٰ کرے تھے کہ امران خان بس الیکشن جیتے ہیں جیتے ہیں پہلے کھڑا دے کر لو ابھی تک وہاں پہ ان کے نامنیشن گئے ہیں نہ انہوں نے کوئی انلسٹن کیا ہے تو یہ بھی پی ٹی کا ایک اور جھوٹ ہے آہ جس سے وہ امران خان کے قدر کو بلند کرنی کوشش کرتے ہیں وہ بھی آہ کھل کر سامنے آ گیا ہے ایک اور خبر خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے آہ انہوں نے شازیب خان زالہ کے پروڑام میں گفتیو کرتے بتایا کہ اپریل دو در انیس میں جنرل فیض عمیر نے ان سے جنرل باجوا کے سسر کے گھر ملاقات کی تھی جنرل امجد کے گھر پہ اور آہ انہوں نے پوشا تھا کہ کیا آپ جنرل باجوا کو توصیح دے رہے ہیں ہم امران خان سے بہت تنگ آگے ہیں آپ جون تک پنجاب کی حکومت لے اور دسمبر میں وفاقی حکومت آپ کو مل جائی تو جنرل فیض عمیر جو کہ امران خان کے بڑے آہ بلو آئیٹ سمجھے جاتے ہیں اور آہ جنرل باجوا سے لڑائی کی وجہ بھی جنرل فیض عمیر بتایا جاتے ہیں اور آج بھی جو بھی آہ کانسپریسیز ہیں آہ تحریک انصاف کی جانب سے موجودہ حکومت کے خلاف سیٹ اپ کے خلاف فوج کے خلاف ان کے جو آہ ماسٹر مائنیا وہ جنرل فیض سمجھے جاتے ہیں تو ان کے حوالے سے خواجہ آصف نے کہا کہ ان سے ملاقات ان کی ہوئی تھی اور انہوں نے ان کو حکومت بنانے کی آفر کی تھی اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم امران خان سے تنگ آ چکے ہیں ہماری بس ہو گئی ہے حکومت کہہ رہی ہے کہ جنرل فیض نے امران خان کو دھوکہ دیا اور ان کی جڑے کٹی ہیں اب اس پر جو ہے تحریک انصاف والے سر پیٹھ رہے ہیں کہ نون لکھ تو یہ بیانیاں بنا رہی تھی کہ آہ امران خان کی جو مدد ہے وہ فیض عمید کرتا رہا ہے اب یہ کہہ رہے ہیں فیض عمید ہمیں آفر کر رہا تھا تو تو یہ خواجہ آصف کی جانب سے کی گئی بات کے بعد جو ہے وہ آہ یہ بات سامنے آئی ہے کہ جنرل فیض عمید جو ہے آہ وہ امران خان سے تنگ تھے اب یہ خواجہ آصف جنرل فیض عمید کو کہیں بیل آؤٹ کرنے کی بات تو نہیں کرے کیونکہ ایک دباؤ تو ہے فوج کے اوپر کے جنرل فیض عمید کے خلاب بھی کاروائی کی جائے لیکن کہ جنرل فیض عمید ہی آہ وہ شخص ہے جو کہ امران خان کی قومت کو گرانے والے تھے اور پھر جو حرکتیں امران خان کی جانب سے کی گئیں یا ان کی قومت کو جس درپردہ جنرل کی حمایت حاصل تھی وہ جنرل فیض عمید نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ان کے اوپر جو دباؤ ہے ان کے خلاب کاروائی کرنے کا وہ میرا خیال ہے اس میں تھوڑی کمی آ جائے گی تو یہ ان کو بیل آؤٹ کرنے کی کوشش بھی ہو سکتی ہے یا پھر اگر یہ سچ ہے تو پھر یہ سچ خاجہ اصف نے اتنی دیر سے کیوں بتایا ہے یہ حیران کن سی بات ہے چودی پیزلائی کے بارے میں خبر ہے کہ وہ بیمار ہوں گئے ہیں ان کی طبیعت بڑی خراب ہے ڈاکٹر نے ان کا چیک اپ کیا ہے اور ان کو مکمل بیڈریس کا کہہ دیا ہے آہ چودی ویسے بھی اپنے آپ کو انہوں نے سیاست سے کچھ علیہ دا کری لیا ہے لیکن آہ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے ڈاکٹر جو ہے وہ خاصے پریشان ہے تو اللہ ان کو صحت ایک عاملہ اطاف فرمائیں اس کے لئے پیکا ایکٹ کے مقدمے میں پی ٹی آئی کے سیکٹر اطلاع آفیسن کی زمانت منظور کر لی گئی ہے لیکن آہ ان کی چونکہ سی ٹی ڈی نے گرفتاری ڈال لکھی ہے تو ان کو رہائی نہیں مل سکی سی ٹی ڈی نے ان کی دہشت گردی کے مقدمات میں آہ کل گرفتاری کی تھی ہے ڈیالہ جیل سے اور انہوں نے پیش کر کے دو اس کا ریمانڈ اصل کیا ہوا ہے تو چونکہ وہ سی ٹی ڈی کے ریمانڈ پر ہے تو ان کی رہائی جو ہے وہ نہیں ہو سکی آلیہ حمزہ کو گجرہ والا کی عدالت نے زمانت دے دی تھی لیکن کل چونکہ ان کی روک کار نہیں پہنچی تھی تو وہ رہا نہیں ہو سکی آج بھی ان کے بارے میں اطلاع دیئے کہ آہ ان کو بلوچستان پولیس جو ہے آہ اس نے گرفتار کر لیا ہے یا وہ گرفتاری کے لئے پہنچی ہے لیکن یہ بات ہے کہ آلیہ حمزہ کی رہائی جو ہے آہ وہ اتنی آسان نہیں ہے تلکہ ایٹ کے تحت درج مقدمے میں پی ٹی آئی انٹرنیشنل میڈیا کوارڈینیٹر احمد وقاس جنجوہ کو جوڈیشنل رمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا ہے آہ احمد جنجوہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی بڑے اہم رکن ہے سوشل میڈیا کے اور ان کے بارے میں اطلاع دا ہے کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل رضی علیہ السلام کے بھانجے اور سابق کور کمانڈر پنڈی جنرل خالد کے بھائی کے سابزادے ہیں اور آہ ان کے متیجے بھی ہیں جنرل خالد کے تو اسے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ پی ٹی کے اندر جو لوگ انوالو ہیں آہ ان کی جو روٹس ہیں آہ وہ کون سی ہیں اور یہ جو فتنہ ہے یہ کتنی گہرائی تک جو ہے وہ آہ سرائیت کر چکا ہے اور آپ کو پرغام کے تاخیر کا بھی بتا دیں کہ چونکہ ملک بھر میں آج انٹرنیٹ کا بہت زیادہ پرابلم رہا اور آہ کئی گھنٹے تھا نیٹ ورک ڈاؤن رہے جس کی وجہ سے پورے ملک میں جو ہے وہ آہ لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا بینک کو اور سرکاری دفاتر تو بند ہی کر دیا گیا نا تقریبا آہ کیونکہ انٹرنیٹ چالین رہا تھا جو نیا انٹرنیٹ سیکیورٹی نیٹ ورک سسٹم لگایا جا رہا ہے اس کی وجہ سے آہ یہ پرابلم آ رہی ہے تو فائر وال جو ہے وہ آگے چل کر بہت سے لوگ کی زندگی عذاب کرنے والا ہے تو اب تک کے لئے اتنا ہی آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے بھی لوگ میں اپنا گردنوک لوگ بہت خیال رکھئے موسیقی